احمد ہوا نسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر صدق اللہ لزیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناه فی لیلت القدر فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے قدر والی رات میں نازل کیا ہے وما ادراکما لیلت القدر قرآن مجید کے انداز پر گوھر فرمائے فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلت القدر کیا ہے اس کی اہمیت دیکھئے میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے وما ادراکما لیلت القدر اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلت القدر کیا ہے تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آرہا ہے رمضان کا اس میں ایک رات ہے جو ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اور یہ لفظ کتنے جنجھوڑنے والے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا اتنی بڑی بات فرمایا تنظل الملائکہ تور روح اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں فیہا اس رات میں بھی اذن ربهم من کل عمر اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لئے سلامن یہ رات سلامتی والی ہے ہیہا حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے اس کو لیلہ تل قدر اس لئے کہا جاتا ہے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئے اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نہ کسی کی ہزار سال ہوئی کسی کی اس سے زیادہ ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی تو کیسے اتنی لمبینے یہ کر سکیں گے تو اللہ تعالی نے پھر لیلت القدر عطا فرمائی ویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے ایک ہزار دن نہیں کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے یک دم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں اس پر بھی تو ذرا گوھر کرے یہ ایک رات ایک ہزار دن سے نہیں ایک ہزار مہینے سے افضل ہے ایک ہزار یک دم آپ کی نیکنیوں کی عمر ایک ہزار ماہ تک چلی جاتی ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے اور یہ رات کب ہوتی ہے سیدیس میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو وہیا یہ جو پانچ تاک راتیں ہیں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں انتاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اترتے ہیں حضرت جبریلی امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو جو بندہ اللہ تعالی علیہ وآلہ کے ذکر میں موجود ہو جو بندہ اس دن اللہ تعالی علیہ وآلہ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجاہِ رحمت بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مسافہ بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں دیکھئے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر یہ زین ہوں ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر کوئی زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے وہ کھو جائے ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں ہماری بیماریاں بھی ہیں ہم لاغر بھی ہیں زوف بھی آ جاتا ہے تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں پانچ تو تاک راتے ہیں حضرت سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لئے خود بھی رات کو اٹھتے تھے ہمیں بھی جگاتے تھے کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے تو جاگنے کے دن ہے ساون کی کالی راتوں میں جب بندہ باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے یہ رب کے بندوں کی شال ہے اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں تو یہ وقت ہے خاص اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں وِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِ عَمْرِ اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لئے ہر عمرِ خیر کے لئے آتے اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لئے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا تم کیا حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کے دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں وہ آرام میں ہوں تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتے ہیں جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر بسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تانگ کرتا یہ تاکراتے اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ حمد کرے تو اللہ عبادت کے لئے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے اسے سکون ملتا ہے تو یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوب بیداری کا مظاہرہ کریں تاکراتوں میں میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو اور وقت پہ سلالو اور وقت پہ چیزیں لے لو یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے محمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسرانی تین سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں تو اس رات کرنا کیا ہے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں استقفار پڑھیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے ارز کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں تو فرما عائشہ تم یہ دعا مانگنا اللہم انکا عفو اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا تو حب العفو اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے فعف والنی ہم سے بھی درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں بالخصوص وہ لوگ جو اتقاف میں موجود ہیں نین تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آئی جاتی ہے آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نین تو پھر بھی آئی جاتی ہے لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں سختی نہیں پبندی نہیں فرض نہیں لیکن اگر شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے ایک عمل کا ثواب ستر کے برابر ہے جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زائدہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے دیاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بڑے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو استری واپس کر دیں جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑے یہ دیر کے لیے ہمارے پاس ہو اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے تاک راتیں تھوڑی رہ گئیں زیدہ نفع لینے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلت القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے کفر کا ظلم کا زیادتی کا جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سال لیلت القدر میں جن لوگوں کو معاف کرے گا رب کریم ہم سب کے نام اس میں شامل فرمائے آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمين